بھارتیے ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف کینبرا میں کھیلا گیا تیسرا ونڈے میچ جیت کر سیریز میں پہلی جیت حاصل کی اس جیت میں دونوں آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا اور رویندر جڈیجا کا اہم رول راہت جنہوں نے اپنی تفانی بلے بازی کے دم پر مشکل میں فسی ٹیم انڈیا کو نہ صرف اوبارہ بلکہ اسے ایک بڑے سکور کی طرف لے گئے دونوں کی لانڈیوں نے اپنے ارکھ چھتک پورے کیے اور ریکارڈ ساجے داری نبائی ان کے بیچ چھٹے وکٹ کے لیے ڈیٹھ سو رنوں کیا ٹوٹ ساجے داری ہوئی پانڈیا نے جہاں چھتر گیندوں میں سات چوکے اور ایک چکے کی مدد سے بانوے رنوں کی نابات پاری کھیلی وہیں جڈیجا نے پچاس گیندوں میں پانچ چوکے اور تین چکوں کی مدد سے 66 رن بنائے اس دوران دونوں نے ایک بڑا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا جڈیجا اور پانڈیا کی جوڑی نے آسٹریلیا کے خلاف چھٹے وکٹ کے لیے سب سے بڑی ساجے داری کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے اس سے پہلے سدگوبن رمیش اور روبن سنگھ نے 1999 میں کولمبو میں آسٹریلیا کے خلاف 123 رنوں کی ساجے داری کی تھی اس کے علاوہ جڈیجا پانڈیا کی جوڑی کے نام اب ونڈے کرکٹ میں بھارت کے لیے چھٹے وکٹ کی تیسری سب سے بڑی ساجے داری کرنے کا ریکارڈ بھی درج ہو گیا ہے موسیقی